ہی ایوری وان ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے آپ لوگ آسکتے ہیں سب اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں اپنے دیکھیں آج میں نے بنائی دے چھولے کلچے تو دیکھیں یہاں پر میں نے یہ جو مٹر والے چھولے ہوتے ہیں ان کو بوائل کر لیا تھا اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ایسا بوائل کر لیا تھا کہ یہ آسانی سے جراسہ دبانے کے بعد ہی فوڈ جاتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے پیاج، ٹماٹر اور ہری میرچ کٹے ہوئے امچور پاوڈر تھوڑا زیادہ ڈالنا اگر آپ کے پاس املی ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں تو امچور پاوڈر ڈال دیں گے تھوڑا کالا نمک ڈالیں گے اور میرچ ڈال کے ہم انہیں اچھے سے چلا دیں گے تو اب اس میں ڈالوں گے میں یہ مطلب بہت ایجی طریقے سے بن جاتے ہیں میں تو اس طرح سے بناتے ہوں آپ کس طرح سے بناتے ہوں کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اتنے دکھاؤں گی کہ آپ کو سبھی مطلب کیسا لگتا ہے سبھی کو کھانے میں تو میں نے تھوڑا کالا نمک بھی ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی ڈال دیا ہے اور اب ہمیں اسے کریں گے ہمیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہماری چھولے ہو جائیں گے جھٹ پٹ تیار جو ہمارے بجار والے چھولے ہوتے وہ ہو جائیں گے چاٹ مسالہ ہوا آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو تو دیکھئے کتنے اچھے ہمارے بجار جیسے بلکل چھولے بن کر ہو گئی ہیں تیار تو آپ دیکھ سکتے ہو کیسے لگ رہے ہیں آپ کو دیکھنے میں اور اب ہم چلتے ہیں بناتے ہیں کلچے تو دیکھئے جی ہم لے آئے تھے ریڈی میٹ کلچے اور میں ان پر گھر کا جو ہمارا سدھ دیشی گھی ہوتا ہے جو ہم گھر پر تیار کرتے ہیں اسی سے میں نے سیک رہی ہوں بٹر وغیرہ میں نے کچھ نہیں لیا ہے گھر کا ہی مکھن لے رکھا ہے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے میرے کلچے تیار ہو گئے اور اب چلتے دیکھتے گھر والے دیکھیں سب ہی کس طرح سے لگے ہوئے ہیں دیکھیں مطلب سب ہی کو بہت پسند آئے سب ہی بول رہتے ہیں کہ بہت اچھے لگے ہیں تو سلاد ہے دھائی ہے کلچے ہیں چھولے اور کٹوری میں چٹنی ہے تو سب ہی کو بہت زیادہ پسند آئے دیکھیں دونوں بچے ممی اور ہزبین سب ہی کھا رہے ہیں اور جب بن جائیں گے سارے تو اس کے بعد میں بھی کھاؤں گی تو آج بس اتنے ہی سی ویڈیو بنا پائی تھی میں اور نہیں آج کی بس آج میں نے یہ ریسی پی کی ہی ویڈیو بنائی تھی تو جی اب اس کو بھی لوگ کرتے ہیں ملتی بہت جل دیکھ نئے ویڈیو ساتھ بائے